بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسے مارنا جائز ہے یا نہیں موزید سامین اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ چھپکیلی کو مارنا جائز ہے اور اسے مارنے سے سواب ملتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چھپکیلی بھی اللہ کی مخلوق ہے اسے نہیں مارنا چاہیے آئیے اب ہم حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھپکیلیوں کو مارو بے شک یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے آگ روشن کرنے کے لیے پھونکیں مارتی تھی امام احمد فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئی تو دیکھا کہ ایک نیزہ وہاں نصد ہے عورت نے پوچھا یہ نیزہ کس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے اس سے چھپکیلیوں کو مارتے ہیں پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تمام حشراتِ ارازی جانور اور پرندے ہر جاندار آگ کو بجانے کی کوشش میں لگ گئے صرف چھپکیلی آگ کو بڑکانے لگی اور آگ میں پھونکیں مارنے لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں سات سو چھاسی اسلامی سلوشن اسلام سے متعلق معلومات والی ویڈیوز لاتا رہے گا ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچا کر کارے حیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں موسیقی